دوستو منشی کے للاٹ پہ اس کے مستق پر بننے والی یہ چندرے کھائیں اس کے بارے میں بھوت پھوش شیوہ ورطمان کی دشاہ و دشاہ بیان کرنے والی ہوتی ہیں چلیے جانتے ہیں ساموندرک ساست کے انصار جو منشی کی سنرچنا ویجیان کو بتاتا ہے اس کی ویشاروں کی جانکاری دیتا ہے آج ویجیانک جس طرح مانتے ہیں کہ ہمارے ویچار کس طرح وستو میں پرنیت ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ مستق کی رکھائیں ہم کو علیک پرکار کے فل دیتی ہیں ادھان سروپ ہم سمجھ سکتے ہیں نیپولین ہیل کی بھوک تینگ کینگ گرو ریچ میں اس بات کی چرچہ ہوئی ہے کس طرح ویچار ہی وستو بن رہے ہیں دوستو یہ ماتھے کی رکھائیں ہماری منودشہ اور ہمارے بھوشش کو پونڈ روپ سے ادھن کر کے بتاتی ہیں دوستو چلیے جانتے ہیں سروپر تھام اگر مستق کے مدھ میں دھیان دیں تو سوری ریکھا کا نرمان ہوتا ہے سوری ریکھا کے مادھیم سے وقتی کتنا گڑوان ہے کتنا ویویکوان ہے اور کرتبہ پربھاوشالی وقتی تو ہے اس کا اگیان لگائے جاتا ہے دوستو اگر مستق کے بیچ و بچ اس طرح کی سیدھی ریکھا بنتی ہے تو بھی اس کا کیا پرنام ہوتا ہے اس سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں شنی ریکھا کے بارے میں شنی ریکھا بہت ہی زیادہ سمرد اور گیانی بناتی ہے کیونکہ شنی جو ہماری چیتنا کا کارک ہوتا ہے جو ہماری آتما میں ہماری consciousness کا لارڈ ہوتا ہے ہمارا کرم داتا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہمارے جو limitation ہوتا ہے سیماوں کو باندھتا ہے تو شنی ریکھا پونڈ روپ سے ہونے پہ وقتی کو انیک لاب ملتے ہیں اگر آپ کے بائیں بھاگ میں رائٹ سائیڈ پہ ریکھا اتپن نہیں ہو رہی ہے تو وقتی سنی کے صبح پرنام پاتا ہے اگر آپ کے بائیں بھاگ میں مطلب کہ لیفٹ سائیڈ میں کوئی ریکھا اتپن نہیں ہو رہی ہے تو وقتی صبح پرنام تب پائے گا مٹریلشٹک چیزیں گھٹھا تو کرے گا لیکن وہ اس مٹریلشٹک چیزوں کو گوا دے گا وہ اس کے ابھوگ نہیں کر پائے گا اگر ہم نیچے آ جائیں تو سب سے نیچے چندر ریکھا ہوتی ہے یہاں چندر ریکھا منشی کی کلپنا شکتی سوندر ریپریم اس کے اترکت دوستو چندر ریکھا جو اتیم مہتوپور ساموندرک ساس میں مانی گئے ہے یہاں وقتی کی کلپنا شکتی اس کے تیز دیماغ دتا اس کے سوندر ریپریم کو دکھاتی ہے دوستو اس کے اترکت اگر سیدھی کھڑی ہوئی ریکھا بھوو کے بگل میں آپ کے دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس کے الگ الگ پرنام ملتے ہیں اگر آپ کو رائٹ سائیڈ میں آپ کو بائیں سائیڈ میں سیدھی کھڑی ہوئی ریکھا ملتی ہے ساموندرک ساس تکنسار ایسے وقتی سکھ کا بھوگ کرتے ہیں بھوگ ویلاس پوروں کا جیون رہتا ہے ایسے لوگ اپنے محنت کے دم پہ سنگرس کے دم پہ جیون میں بہت بڑے بڑے مقام حاصل کرتے ہیں لیکن یہی ریکھا اس کو سنگرس کافی کرنا ہوتا ہے اس کو کافی کچھ ارجید بھی ہوتا ہے لیکن اس کا بھوگ اس کے پتر کرتے ہیں اس کا بھوگ واسوہم نہیں کر پاتا ہے تو اس طرح کی یہ دو ریکھائیں وقتی کو الگ الگ فل دیتی ہے اگر دونوں ریکھا منوشی کے مستق پہ ہو تو مشرت فل سمجھا جاتا ہے اور سماج میں ایسا وقتی کچھ ایسا ویلچھن کاری جرور کرتا ہے سکاراتمک پچھ یا نکاراتمک پچھ کسی بھی اور ہو سکتا ہے جو سماج اس کو دیکھے نوٹس کرے اور پیڑنا لے دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گرو ریکھا گرو ریکھا سنی ریکھا سب سے اوپری بھاگ دتا سوری ریکھا کے مدھ میں بنتی ہے اور یہاں وقتی کے ویویک شمتہ کو درشانے والی ہوتی ہے اس کے طریقے تو سکر ریکھا جو وقتی کے سکھ ویوائک سکھ اس کو کتہ ملے گا ان سب کا اگیان کراتی ہے آپ کے پرش کے مستق پہ رائٹ سائیڈ کے جو حصہ ہوتا ہے اس میں اس کی اگر شکر ریکھا اتپن ہو رہی ہے تو اچھے جیون ساتھی کی نشانی ہوتی ہے وہیں محلاؤں میں لیفٹ سائیڈ میں اگر کوئی ریکھا اتپن نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اچھے جیون ساتھی کی نشانی ہوتی ہے تو شکر ریکھا آپ کو یہاں سے دیکھنا ہے یہاں کے ہم بات کرتے ہیں بدھ ریکھا کی جو چندر ریکھا اور شکر ریکھا کے مدھ میں بنتی ہے بھاؤں کے کچھ اوپر یہاں ریکھا ویکتی کے ترک شمتہ کو دکھاتی ہے اس کے بولنے کی اس کے بات کرنے کی اس کی مینجمنٹ اسکلز کو دکھاتی ہے یہاں ریکھا اگر ٹوٹی سیدھی اور کھنڈ ہے تو ویکتی بیجنس کے مادہم سے ویپار کے مادہم سے اتی سیشت طرح کے دھن سمپردہ ویبہ ارجیت کرتا ہے دوستو یہ تھا مستق کی ریکھاؤں سے ہم کیسے جان سکتے ہیں اپنا بھوش ورطمان وابوت کال دوستو اگلی کسی ویڈیو میں ہم لوگ ملتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو پر نئے تھے تو سسکرائب ڈیٹ اور اب تک اپنا کھال رکھے اشتے ہوں نمسکار دوستو